عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس اللہ و تنظیم بھٹکل کی طرف سے میں پھر ایک بار آپ سے مخاطب ہوں بھٹکل میں اس وقت کوویڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں پوری ریاست میں کوویڈ تھری ویو تیسری لہر کے آمد آمد لگ رہی ہے اور روزانہ تازہ پوزیٹو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مہارشتہ اور کیرلا وغیرہ سے اس وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کی انٹری کی بھی خبریں مل رہی ہیں اس وجہ سے حکومت کی طرف سے انتظامیں کی طرف سے احتیاطی اخدامات کیے جا رہے ہیں بھٹکل میں روزانہ خوزیٹو کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے زلابھر میں اضافہ ہو رہا ہے بھٹکل میں متاثرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور یہاں سے ہائر سنٹرز کو بھیجنے کی نوبہ داری ہے بہتر علاج کے لیے ایسے میں سرکاری طور پر انتظامیں کی طرف سے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ اخدامات کیے جا رہے ہیں روکنے کے لیے جس کے ساتھ تعاون کرنا عوام کے لیے ضروری ہوتا ہے اس میں ایک اہم قدم جو ہے کوئٹ جانچ کا ہے سوائب لینے کے لیے کمیونٹی سپریٹ نہ ہو جائے پوری کمیونٹی میں نہ پھیل جائے اس کے لیے پہلے بھی اس کی کوشش ہی کی گئی تھی اب بھی کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے اور انتظامیں کی طرف سے لوگ محلوں میں گھروں کے بعد آ رہے ہیں ان کی ایک شکایت ہے کہ لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں سوائب لینے میں آپ کو ہم بتا دیں کوئی برائی نہیں ہے یہ آپ کے اپنی بہتری کے لیے ہے اگر بل فرس پوزیٹیو آ بھی جاتا ہے تو پہلے فرسٹ اور سیکنڈ لہر میں جو ہوا تھا اس طرح نہیں ہے سیکنڈ لہر جو آئی تھی گھروں میں آئی سولیشن اب بھی وہی ہے اگر خدا نہ خواہ سب پوزیٹیو نکلا بھی افتدائی سٹیج پر معلوم ہو گیا تو علاج میں بہتری ہوتی ہے علاج میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو جلدی کنٹرول کیا جا سکتا ہے معمولی بخار سردی سمجھ کر آٹھ دن دس دن چھوٹے موٹے علاج پر بیٹے رہنے اور ٹیسٹ نہ کرنے سے کمپلکیشنز ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ازلہ انتظامے کی طرف سے مہم چلائی جاری ہے گھر گھر پہنچ کر جو ہے محلے اور علاقوں میں پہنچ کر عام لوگوں کے سوایب لینے کا اس کے لیے سوایب لینے کے بعد اگر نیکٹیو آ گیا تو اچھی بات ہے آدمی اتمنان سے رہ سکتا ہے بلفرز خدا نہ خاصتہ اگر پوزیٹیو آ بھی گیا تو علاج کرنے میں آسانی ہوگی اور اپنے آپ کو صحت من رکھنے میں آپ کو مدد ملے گی اس لئے ہم تنجیم کی طرف سے بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ذرا ہلکی سا ہلکا سا بخار سردی ہونے کے صورت میں علاج کی طرف راقب ہوں اور اگر انتظامے کی طرف سے اگر کوئی سوایب لینے کے لیے محلوں میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں زیادہ سے زیادہ دادات میں لوگ جانچ کروائیں نیگٹیوز زیادہ ہونے کے وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انتظامے کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی فیصلہ یہ کہ یہاں پر لاؤگڈن لگانا ہے نہیں ہے پوزیٹیویٹی ریٹ اگر بڑھ جاتی ہے تو اس سلسلے میں اقدامات سخت کیے جاتے ہیں سخت حیطی اقدامات کیے جاتے ہیں مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں اگر جانچ سے جو ہے عام لوگوں میں جو ہے اس طرح کے نب پھیلنے کی بات معلوم ہو جاتی تو عام زندگی پر جو اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اور حکومت کو انتظامات کرنے میں پہ آسانی ہوتی ہے اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی ٹیمیں مختلف علاقوں میں آتی ہیں ان کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کریں مقامی لیٹران نشتر سلسل میں تعاون کریں جانچ کروانے میں جانچ کروانے میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کے اپنے مفاد کے لئے ہوتا ہے اس کے علاوہ ابتدائی علاج موالجے کے لئے تنظیم کی طرف سے جو کوویٹ کیر سنٹر بنایا گیا ہے لائف کیر ہسپٹل میں پہلے منزلے پر اور دوسرے منزلے پر اس سے آپ استفادہ کریں یہاں پر اچھے ڈاکٹروں کا ہم نے انتظام کیا ہے نرسنگ کا معاملہ جو ہے بہت قابل ہے اور ڈاکٹر بھی اچھے قابل ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور انتظام اچھے ہیں تو ابتدائی دو تھی دنوں کا اگر آپ کو علاج موالجے کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر جو ہے آپ کے لئے سہولتیں فرام کی جائے رہے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے ابھی کافی پیشنٹ بڑھ گئے ہیں سرکاری ہسپٹل میں بھی بہت بھرے ہوئے ہیں اور دوسرے پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس بھی اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ تھنڈی بخار اور اسے علامات سے جو ہے پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ آگے جائے کے پیچیدہ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ جو ہے علاج موالجے کی طرف توجہ دیں اور تنظیم کی طرف سے جو سہولت فرام کی جائے رہے ہیں اس سے استعبادہ کریں بلکل اچھا علاج موالجے آپ کا ہو سکتا ہے اس سے کریں اور اس کے علاوہ حکومت طرف سے جو گائیڈ لینس کوئیڈ پروٹوکول جو لاغو کیا جا رہا ہے اس کا پورا پورا خیال رکھیں خصوصاً بھیڑ بھار سے بچیں ماسک پہنیں اور صاف صفائی کا خیال رکھیں ہاتھوں کو دھونے کا خیال رکھیں بچوں کے سلسلے میں زیادہ کیار لیں خامقہ ادھر ادھر ہسپٹلوں میں اپنے ساتھ لے نہ جائیں اور اسپیشلی شادی کی محفیلوں میں ڈسٹنس برکارہ ہٹنے کی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں اس لئے کہ شادی کی محفیلوں سے آئے ہوئے تھنڈی بخار اور سردی وغیرہ کی کیسز اب کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگے ہیں اس کے لئے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور صحت من معاشر کی تشکیل میں حکومت کا اور انتظامیہ کا ساتھ دیں اور اس لئے تنظیم کی جو اقضامات کر رہی ہے اس میں آپ اس کا بھرکو ساتھ دیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ